سرپود ہے مہاری لیٹر دیتر لیٹرہ لیٹرہ سنری رابیان کمکین بیر آج کے نساقبہ کا موضوع ہے اوہ دو زبان گھیل ہوئے اس موضوع کا نیا نتشان کرنے کی جسارت پر رہی ہوں اوہ دو زبان ہے جسی خوشلو کا ذہنہ بھی معاقل ہے نتشان ہوتے ہی ایک گنران سے خوشلو میں سرکتہ ہو جاتے ہیں یہ تو زبان ہے جس نے آزادی کی نرائی موسیقہ نانے بطن کو پوکا ستا دی اور ان پر آزندہ ناک کا ناہا دیا نمی موسیقہ ہے جو پاہنی راکتہ کا ذریعہ بنی آزادی کے چنگ کے دوران ہوئی دو زبان سے جس نے تناک ہندوستان کوئی سکھ میں لیا کر انگیزوں پسانے کھڑا کر دیا آزاد ہندوستان سے بن گیا لیکن اقلیت کے ساتھ ساتھ اوڈز زبان کی حضرت کا شگار ہوئی ایک وقت کو ایتا رگا گیا زبان ختم ہو جائے جن لیکن شاید آپ کو پر سلوکا کوئی خبر نسلی کے جس نے پرادائی شیلشکر کے ذرنیا کوئی وہ سنگل ہوگا سے کیا ختم ہوگی تقسیل ہندوستان کے بعد اردو کو بھوپان حاصل نہیں ہوتا تھا جس دی وہ مستانک تھی وہ کس بار آپ ہندوستان کے کسی جوچے میں چلے جائیں اہلے اردو آپ کے ہنمائی کرتے نسل آئیں گے زندگی کی خشل کے پہ اوڈز بار کا نقش ملے گا ازا کیسی بھیوں کو رنگ س اپنا پھول لیتا ہے صحیح کے زمانے میں جو اوڈز بار لیتا ہے سلوی کے زمانے میں جو اوڈز بار لیتا ہے انڈی کے اخدانا سندی کے رسائن سالے گل قلنی دنیا جنمہ کے حضرت کو اوڈز بار لیں گے امیری شرح کو اوڈز بار لیں گے یہ عزوز کی بدقسمتی ہے کہ شیری زبان ہوتے ہیں جس اپنے کے ہاتھوں کو دکھتے دکھتے حضر آ رہی ہے ہر سکوئی میں عزوز کرنے والے اور پڑھانے والے ناجد لیکن عدد پر اچھوی کا شکاہ ہے ہر دفتر میں عزوز میں کانگرنے والے ناجد لیکن ہم عزوز والا کو عزوز میں کوئی دعا کرنا سب گران گزرتا ہے ہم شکریہ عدد تکر ہے دینی مدارس کے طرح کا جس کے دم سے عزوز بندہ ہے آخر میں یہ عزوز کرنا چاہوں گی کہ کوئی زبان اس وقت تک زندہ ہوتی ہے جبکہ وہ زبان کی گولتے اور پڑھنے والے زندہ ہیں وہ سو پروجود ہیں لہذا اور کوئی زبان تھا میں عامد زندہ رہے گی اور اس کی احبیت میں تبیل مرکے آئے گی عامد دھارائیت اللہ کے شیر کے تاز میں اپنے والے حسن کرتی ہوں کہ گولاز خورنگر تھولوں میں کشکو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں اس ملک میں چاہیں ان برسے اور دوسرے لینے پر کچھ بھی نہیں شکریہ